بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر خوادرار رجحان زلہ راجنپور کی تحصیل ہے اس تحصیل میں گاؤں ہے شاہ والی اس گاؤں میں غلام رسول بھگرانی نام کا ایک مزارہ رہتا تھا بھگرانی زمیدار لالہ شیخانہ کا مزارہ تھا زمیدار اسے چھوٹو کہتا تھا یہ چھوٹو ظلم سے تنگ آ کر شاہ والی سے بھاگا اور جرائن پیشہ لوگوں میں شامل ہو گیا چھوٹو کے خلاف 1987 میں پہلا کیس ریجسٹر ہوا اور پھر یہ کیس ریجسٹر ہوتے چلے گئے چھوٹو نے آہستہ آہستہ اپنا گینگ بنا لیا اس گینگ نے راجنپور اور رہین یارخان کے درمیان درہ سندھ کے ایک جزیرے پر قبضہ کر دیا یہ جزیرہ نو کلومیٹر لمبا اور اڑائی کلومیٹر چوڑا ہے یہ سلابوں اور دلدلوں کی وجہ سے کچھے کا علاقہ کہلاتا ہے چھوٹو کا گینگ اسی سے سو لوگوں پر مشتمل ہے اس کے پاس راکر لانچے سمیتھ ہر قسم کا بھاری اور جدید اسلاح موجود ہے یہ لوگ قتل، اغوا پرائے تاوان، داکہ زنی اور سمگلنگ سمیتھ ہر قسم کے جرائم میں ملاوث ہیں یہ لوگ سرکاری اہلکاروں، سیاستدانوں اور بزنسمنوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور کروڑوں روپے تاوان لے کر چھوڑتے ہیں پولیس انتیس سال سے اس گینگ کا پیچھا کر رہی ہے درجنوں پولیس مقابلے بھی ہوئے لیکن پولیس یہ گینگ نہ توڑ سکی یہ گینگ اب تک بے شمار پولیس اہلکاروں کو قتل کر چکا ہے یہ پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنا لیتا ہے اور پولیس اس کی شرطوں پر اپنے ملازمین کو چھوڑواتی ہے پنجاب اکومبت نے 28 مارچ کو چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن شروع کیا آپریشن میں 8 حصہ کی پولیس، 1600 اہلکار اور رینجرز شامل ہیں آپریشن کو آج 18 دن تھا یہ آپریشن پنجاب کی اس پولیس کا پہلا ٹیس تھا جس کی بنیاد پر پنجاب اکومبت یہ دعویٰ کرتی تھی کہ پنجاب میں کوئی ہائیڈ آؤٹ نہیں پنجاب میں رینجرز اور فوجی آپریشن کی ضرورت نہیں اور ہم نے ایک مسائلی پولیس تشکیل دے دی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سارے دعویٰ مجرموں کے ایک گینگ نے ہوا میں اڑا دیئے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ گینگ پولیس کے ساتھ اہلکاروں کو شہید اور دو درجہ سے زائد پولیس اہلکاروں کو یہ ارغمال بنا چکا ہے اور پنجاب اکومبت نے بلاخر فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے